ان دنوں گینگسٹروں میں جو سب سے جازہ سرکیوں میں چھائے ہیں وہ ہیں اتیق احمد اتیق احمد ایک ایسا نام جس نے کبھی اتر پردیش کے الہباد میں توتی بولا کرتی تھی اتر پردیش ایک ایسا راجے جہاں پر سیکڑوں گینگسٹر آئے اور انہوں نے اپنے چھتر میں راجاؤں کی طرح شاشن کیا اسی کڑی میں آج ہم بات کرتے ہیں اتر پردیش کے اس کو کھاڑ دون اتیق احمد کے بارے میں جس نے کم عمر میں ہی اپراد کی دنیا میں اپنی جگہ بنا لی دس اگست انیس سو بانسٹ کو اپ کے پریاغ راج اور تب کے الہباد اتھت چاکیا نامک گاؤں چاکیا نامک محلے میں اتیق احمد کا جنب ہوا پتا فیروز احمد تانگہ چلا کر پریبار چلاتے تھے اتیق گھر کے پاس میں استطحے کے سکول میں پڑھائی کرنے لگا دسوی میں پہنچا تو فیل ہو گیا اس بیچ وہ علاقے کے کئی بدماشوں کی سنگت میں آ گیا جلدی امیر بننے کے لیے اس نے لوٹ اپرن اور رنگداری وصول نے جیسی وارداتوں کو انجام دینا شروع کر دیا انیس سو ستانوے میں اس پر ہتیا کا پہلا مقدمہ درج ہوا اس سمائے الہباد کے پرانے شہر میں چاند بابا کا خوف ہوا کرتا تھا چاند بابا الہباد کا بڑا گنڈا مانا جاتا تھا عام جنتہ پولیس اور راجنیتہ ہر کوئی چاند بابا سے پریشان تھے اتیق احمد نے اس کا فائدہ اٹھایا پولیس اور نیتاؤں سے سانٹگانٹ ہو گئی اور کچھ ہی سالوں میں وہ چاند بابا سے بھی بڑا بدماش بن گیا وہی کچھ پولیس والوں نے اتیق کو شہر دے رکھی تھی اب وہی پولیس کی آنکھوں میں کھٹکنے لگا اب اسے ان سب سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ راجنیتی لگا اور پھر اس نے 1989 میں نردلی امیدوار کے طور پر الہباد پسچمی سیٹ سے ویدھان سبا کا چناؤ لڑا اور جیت گیا نردلی امیدوار کے طور پر راجنیتی کی شروعات کرنے کے بعد اتیق سماجوادی پارٹی میں شامل ہوا پھر اپنا دل میں آیا اتیق پانچ بار ویدھائک اور ایک بار فولپور سے سانسد رہا اتیق احمد نے 1996 میں شاہستہ پروین سے نکاح کیا ان دونوں کے پانچ بیٹے ہوئے لیکن کہتے ہیں جب آپ گینگسٹر ہو تو بیٹے کا بھی گینگسٹر ہونا تیہ ہوتا ہے اور اسی کے چلتے اس کے پانچ میں سے چار بیٹوں کا بھی آپرادک ریکارڈ ہے دو بیٹے محمد عمر اور محمد علی جیل میں بند ہیں جبکہ دو بیٹے محمد آجم اور محمد آبان کے بارے میں پتا نہیں چل پایا ہے کہ یہ بھی کہاں ہیں دولاک کے انامی محمد عمر پر رنگداری کاروپ ہے پچھلے سال اگست میں اس نے سی بی آئی کے سامنے سرنڈر کر دیا تھا وہیں محمد علی پر ہتیا کے پریاز کا معاملہ درچ ہے موسیقی